نور رحمان عشق رمزان اور ہماری دوسری مقررہ تشریف لائیں گی لبنا تاریخ ان کا تعلق کراچی سے ہی ہے گارڈز پبلک کالیج سے جی جناب اللہ ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی زیر بحث موضوع دراصل ایک پکار ہے سوچ پچار کی احتساب اور صحیح لائے عمل کے انتخاب کی ایک گہرات تنز ہے اسر حاضر کی سماجی نائنصافی پر ایک پکار ہے سوچ پچار کی یہ سوال ہے میرا حکمرانوں اور اہلیں مسنت سے کہ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں کاسے گدائی کیوں ہیں کیا یہ ہے اقبال کا نشیمن کیا یہ ہے قائد کا پاکستان اپنے لہو سے فرنگیوں کی مقتلگاہ کو اس لیے سجایا تھا کہ آزادی کی چادر اوڑے ایک غریب آدمی اپنے کندے پر عزت نفس کا جنازہ لیے کھڑا ہے تو جناب والا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم عرض کریں جناب والا اپنے کندوں پر عزت نفس کا جنازہ اٹھائے کھڑا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ تو صحیح مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھ تو صحیح مجھے مہوے غمے غیرت میں غفیر ہو گئے جناب والا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کی موڈر سائیکل پر چالان لگا کر اس کی موڈر سائیکل زبط کر لی جاتی ہے اور ایک امیر آدمی کے کرزوں کو ماف کر دیا جاتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی جناب والا ہمارے حکمران تو لانگ مارچ کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو نکال دیا جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کو نکال دیا جاتا ہے تو جناب والا پھر میں کیوں نہ کہوں ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی جناب والا میں نے دیکھا کہ دو کرنوں کی سورج کی طرف سے میں آ رہی تو میرے پاس دو وہ اشیاں تھے جن کو دیکھتے ہی سب کی آنکھیں نم ہو گئیں یہاں پر بیبسی پر بلگتے بچے ہماری بیبسی پر سرابہ سوال ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم اگر عرض کریں تو شکایت ہوگی جناب والا جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا دور گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن لیکن آج پاکستان میں معاشی بہران بڑھتا جا رہا ہے معاشی زوال کی آہری حدوں کو چھو رہا ہے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اتنی تو جررتیں ہو میری کم سے کم بلند اتنی تو جررتیں ہو میری کم سے کم بلند شاہوں کے تاج میں فقط اشاروں سے چھین لوں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم عرض کریں شکریہ آسمان سے نور کی برسات ہے نور رحمہ عشق رمضان